اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ میرا نام احتشام ریاض ہے اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ گھر سے اپنی ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کہیں بھی جانا ہے تو آپ لوگوں کو میں ایک آسان طریقہ بتاؤں گا ٹکٹ بک کرنے کا آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی ٹکٹ خود بک کر سکتے ہیں اور ایجنٹ کی فیز سے جو پچاس ریال یا سو ریال جتنی بھی ہوتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے ہر بندے کو یہ طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ٹکٹ بک کیسے کر سکتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایجنٹ کے پاس نہیں جا سکتا یا کچھ ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ بندہ کو ارجنٹ جو ہے وہ ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ گھر بیٹھے کیسے ٹکٹ بک کرتا ہے ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ چلے جانا ہے اب میں آپ لوگوں کو دو ایسی ائرلائنز کے بارے میں بتاؤں گا اور دونوں کے فائدے اور نقصان بتاؤں گا اور سب سے پہلے آپ لوگ لائن آس پہ چلے جائیں سعودی ائرلائن سعودی.com پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ لوگوں جو ہے اپنے پیکجز وغیرہ وہ بک فلائٹس لو ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو سعودی ائرلائن کی ویب سائٹ ہے وہ کھل جائے گی اب پہلے ہم لوگ فلائن آس کی بات کرتے ہیں دونوں ایک ہی ٹائم کی ٹکٹ ہم نکال لیتے ہیں جیسے کہ آپ فور ایکزمپل آپ نے جانا ہے ریاد سے لاہور اور ڈیٹ بھی ہم سلیک کر لیتے ہیں پچیس کی پچیس اکتوبر کی اب یہ آپ یہاں سے آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ون وے چاہیے یا راؤن ٹرپ چاہیے تو اب بھی ہم لوگ ون وے سلیک کرتے ہیں آپ لوگ راؤن ٹرپ پہ اگر آپ لوگوں نے واپسی کی ٹکٹ لینی ہے تو بھی آپ لوگ سلیک کر سکتے ہیں لوکیشن کو تو ہم بلوگ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو الاؤ کر دیتے ہیں اور ون وے سلیک کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کی وہ کرنسی پوچھے گا کہ اس کرنسی میں آپ لوگ ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ سعودی ارلینڈ سلیک کر لیتے ہیں پیسنجر ایک ہے یا دو ہے وہ آپ یہاں پہ سلیک کر سکتے ہیں پھر ہم سرچ فلائٹ کریں گے ایسیپٹ کے بٹن پہ دمائیں گے تو یہ ہمارے پاس بتا رہا ہے کہ اٹھائیس طریق کی کوئی فلائٹ نہیں ہے ریاض سے لاہور کی لیکن جو ہے انتیس طریق کی ہے تیس طریق کی ہے اور ایک اکتوبر کی ہے آپ لوگوں کو جو ریڈ مناسب لگتا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں ایک اکتوبر کی سلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے جو ہے فلائٹ ڈیٹیلز مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ڈسکاؤنڈ میں آئی وی ہے 464 کی تھی اور 428 کی ابھی آپ لوگوں کو مل رہی ہے اسی طرح ہم سعودی ایرلینڈ پہ بھی جائیں گے یہاں پہ بھی آپ لوگ راؤن ٹرپ کی جگہ ون وے سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے واپسی کی ٹکٹ لینی ہے تو آپ لوگ واپسی کی ٹکٹ راؤن ٹرپ میں سلیک کر سکتے ہیں ریاض رہ یو یا آر آئی وائے اور ریاض سے لاہور کی پھر یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈیٹ پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس ڈیٹ کی چاہیے یہاں پہ ہم پچیس اکتوبر کر لیتے ہیں اپلائے اور یہاں پہ آپ لوگ سرچ فلائٹ کر لیں یہاں پہ مجھے ڈیٹ دوبارہ سلیک کرنی پڑے گی موڈیفائی یور سرچ پہ جا کے یہاں پہ میں اپنی ڈیٹ کو چینج کر لیتا ہوں پچیس اکتوبر پہ سرچ دوبارہ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ادھر بھی پچیس اکتوبر کی آگئی اور سعودی ایل لائن پہ بھی پچیس اکتوبر کی آگئی سعودی ایل لائن پہ ریٹ جو ہے ایٹ فیفٹی ایٹ ریال ہے اور فلائی ناس پہ ریٹ جو ہے وہ تھری سیونٹی ٹو ریال بہت ڈیفرنس ہے تقریباً فیفٹی پرسنٹ کے ڈیفرنس ہے یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے سستی ٹکٹ لینی ہے یا آپ لوگوں نے سرویسز لینی ہے سرویسز لینی ہے اگر آپ لوگوں نے تو آپ لوگ سعودی ایل لائنز کی جو ہے ٹکٹ وہ سلیکٹ کریں اور اس کو بائی کر لیں اور اگر آپ لوگوں کو چیپ چاہیے تو وہ آپ لوگ فلائی ناس سلیکٹ کر سکتے ہیں اب میں فلائٹ ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو یہ ٹائمنگ آگئی کتنے گھنٹی کی فلائٹ ہے لاہور کب آرائیول ہوگی ریاض سے کب یہ اڑے گی پھر اس کو ہم لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس تین پیکج آ جائیں گے جو ہمارا ابھی ریکمینڈڈ جو پیکج ہے لائٹ پیکج میں 372 ریال کی آپ لوگوں کو ٹکٹ ملے گی اس میں ہاتھ میں آپ لوگوں کو 7 کلو ہوگا بیگج 20 کلو کا ہوگا اگر چینج آپ لوگوں نے بکنگ کرانی ہے تو آپ لوگوں کے 175 ریال لگیں گے اگر کینسل کرانی ہے تو آپ لوگوں کو allow نہیں ہے اسی طرح value پیکج میں 7 کلو ہاتھ میں ہے لیکن bagage جو ہے وہ آپ لوگوں کا 30 کلو ہو جائے گا اس میں آپ لوگوں کو meal بھی ملے گا اور smiley point آپ لوگوں کو 130 مل جائیں گے اسی طرح plus پیکج میں آپ لوگوں کو 40 کلو کے دو bag ہوں گے 20-20 کلو کے total 40 کلو ہوگا آپ لوگ seat بھی اپنی مرضی کی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو snacks بھی ملے گا آپ کی جو booking ہوگی وہ free ہو جائے گی اور جو آپ کی cancel اگر booking کرائیں گے تو آپ لوگوں کا 200 ریال لگے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ 543 ریال یا 544 ریال کی آپ لوگوں کو یہ plus package جو ہے پڑے گا یہ پھر بھی سعودی airline سے کافی سستہ package ہے اب سعودی airline میں ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ سلیکٹ کی سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر بھی ہمیں تین package مل جاتے ہیں ایک guest package ہے ایک guest semi flex ہے اور ایک guest flex ہے ان میں تینوں میں وہ ہی difference ہے کہ آپ لوگوں کو اگر guest basic پہ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک bag 23 kg کا ملے گا پھر آپ لوگوں کو semi flex میں دو bag 23 kg کے ملیں گے اور جو guest flex ہے اس میں بھی 23 kg کے دو bag ملیں گے اسی طرح ان کی جب آپ rebook کراتے ہیں تو وہ different rates ہیں reroute کراتے ہیں کہ آپ لوگوں نے change کرانی ہے یا date کو آگے پیچھے کرنا ہے تو بھی وہ سستہ ہے guest flex میں اور guest basic میں آپ لوگوں کا مہنگا ہے یہ تو ہوگی کہ آپ لوگوں نے select کیسے اپنی flight کو کرنا ہے اب مثال کریں میں یہ guest basic package select کرتا ہوں تو پھر آگے ہم لوگوں کو اور کیا ضرورت پڑے گی confirm and continue پہ جائیں گے اسی طرح یہاں پہ ہم لوگ یہ plus package select کر لیتے ہیں اور جو ہے آگے ہم لوگ چلے جاتے ہیں یہ add passenger details اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ main آپ لوگوں کو صرف ایک passport چاہیے اور آپ لوگوں کی ticket book ہو جائے گی title میں اگر آپ لوگوں کسی female کا select کر رہے ہیں تو missis لکھ لیں گے یا missis آپ اپنی wife کے لیے select کر رہے ہیں تو missis لکھ لیں گے نہیں تو mister آپ لوگ اپنی select کر رہے ہیں تو mister یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا first name لکھنا ہے یہاں last name لکھنا ہے date of birth لکھنی ہے nationality آپ لوگوں کی کیا ہے وہ لکھنی ہے document type لکھنا ہے issue country سے کس سے اگر پاکستان سے ہے تو آپ لوگوں کا پاکستان سے issue ہوگا passport تو آپ نے یہاں پاکستان select کر لینا ہے document number پہ آپ لوگوں نے یہاں document type passport select کیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو passport کا نمبر دینا پڑے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کی passport کی expiry date آئے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے confirm کرنا ہے confirm کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے موبائل نمبر ڈالنا ہے email ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے continue کرنے continue کرنے کے بعد next page جو آئے گا وہ آپ لوگوں کا payment کا آئے گا آپ لوگوں کے پاس دو option آ جائیں گے یا آپ لوگ card سے payment کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ صداد کے through payment کر سکتے ہیں صداد میں آپ لوگوں کو ایک bill number مل جائے گا آپ لوگوں کے پاس time ہوگا تھوڑا سا اس time کی اندر اندر آپ لوگوں نے bill pay کرنا ہوگا پھر آپ لوگ سعودی airline پہ چلے جائیں یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے select کرنا ہے کہ adult ٹھیک ہے یہ پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اپنے دوست کی select کی تھی اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں پہ adult میں جب جائیں گے تو سیم آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا title پوچھے گا mr.や mrs. لکھ لیں گے آپ لوگوں نے اپنا نام last name لکھنا ہے gender select کرنا ہے نیچے passport select کرنا ہے date of birth identification کی جگہ آپ لوگوں نے passport select کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی ساری information fill کر لینی ہے fill کرنے کے بعد go to contact information میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اپنا email mobile number ڈالنا ہے اور اس کے بعد ادھر بھی جو اگلا step آئے گا وہ آپ لوگوں کا payment کا step آ جائے گا اس میں بھی دو آپ لوگوں کا option مل جائیں گے ایک option آپ لوگوں کو ملے گا card کا اور دوسرا option آپ لوگوں کو ملے گا صداد کا یہ آپ لوگوں پہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سا option select کرتے ہیں اگر آپ کا card active ہے online payment کے لیے تو آپ لوگ card سے pay کر سکتے ہیں نہیں تو آپ صداد bill number لے کے آپ کسی بھی ATM پہ جا کے اپنا bill time frame کے اندر pay کر سکتے ہیں یہ دو آسان طریقے تھے اگر آپ لوگوں کو services چاہیے تو سعودی airline select کر لیں اگر آپ لوگوں کو cheap flights چاہیے تو flynass select کریں بہت ہی آسان طریقہ تھا میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ share کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی گھر بیٹے اپنی ticket کو خود book کر سکیں hope so کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ